موسیقی کہ یہ جو تجابی ذات جہاں باہر لگائی گئی ہے سرکاری سکول کی دیوار کے ساتھ تو یہ کیوں لگائی گئی ہے یہ ناظرین کورمنٹر ملت اسلامیہ سکول کی جو پوٹی ہو چکی ہے بچے جو ہیں کافی تعداد میں آٹھ سو کی تعداد ہے بچوں کی جو بچے باہر نکلنا شروع ہو گئے چکی جو وقت اور میرے پیچھے کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تجابی ذات کا جو برمار ہے گزرنے کے لیے راستہ نہیں ہے تو تمام جو بچے ہیں گزرنے میں دشواری آ رہی ہے سڑک پر ایفک جو ہے بہت زیادہ ہے تو تجابی ذات ہے اور ڈی سی فیصلہ باد ای سی سی فیصلہ باد جو ایم اے جو ایل پور اس چیز کا ایکشن لے تاکہ بچوں کو گزرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ صاف ابھی ہم نے سکول ٹیچر سے پوچھا ہے سکول کے عملہ سے پوچھا انچارج پرنسیپل ہیں غلام نفی صاحب وہ تو سکول میں مجود نہیں ہے اور جو ہیں ایس ایس ٹی چیچر احسان اللہ صاحب وہ باہر آنے پر امادہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو ریڑی لگائی گئی ہے جو تجابی ذات لگائی گئی ہے یہ ان کی پشت پنائی میں ان کی سرپرستی میں لگائی گئی ہے کہ ان کا کھانا ادھر سے فری جاتا ہے سرکاری امارت ہے سرکاری امارت ہے نال تسی تجابی ذات جڑیہ رکھی ہوئی ہے اٹھ پاس جڑا بلکل بند ہے گا اگر اپوزیٹ سائٹے لگائی ہے تاکہ یہ سرکاری امارت ہے بچے پڑھ رہے نے کافی عرصہ پہلے ایک سانیا ہویا سی سکول دے بچ تو انہوں بھی علم ہے کیونکہ سرکاری امارت ہے یہ دے نال جیڑا تسی بیٹھے ہو لوگ بیٹھے نے کوئی بندہ شر پسند وہ آگے کوئی ایسا سانیا کھڑا کر دے بچے پریشانی دے سامنا کرنا پہے گا وہ دے بچے کون زمیدار ہوئے گا اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تیچر احباب کی ملی بغت ہے جو پرنسپل احباب ہے انہوں نے یہ باہر جو تجابی ذات ہے یہ جمع کروائی ہوئی ہے تاکہ ان کو کھانا پری مل سکے لیکن انہوں نے بچوں کے مستقبل بارے میں نہیں سوچا کہ جو بچوں کا مستقبل ہے وہ کسی دعو پر لگ سکتا ہے بچوں کو گزرنے میں دشواری ہے کسی ٹریفک حادثے کا بچا سامنا کرے گا جس کے ذمہ دار وہ پیچر احباب ہوگے کیمرامین علی کے ساتھ محمد آبدانساری سریعام نیوز فیصلہ پہ